بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ٹوٹیال جوبز اینڈ اپ ڈیٹ کی طرح سے آپ کو کرتا ہوں ویلکم دوستو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان نیوی میں سیویلین بھرتے آئی ہوئے ہیں اور اس پر آن لائن ریجسٹریشن ہو رہی ہے ان اسامیوں پر جو کہ سکیل چھے سے بڑی ہیں تو سکیل چھے سے جو بڑی اسامیوں اس پر آن لائن اپلائی کیسے ہوگا یہ ویڈیو اس پر آئے انشاءاللہ جالدی آپ کو مینیویل جو درجہ چہارم کی اسامی ہے اس پر مینیویل کیسے اپلائی کروگے اس پر بھی ویڈیو بنا کر سمجھاؤں گا فیلحال ایسا کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے کیونکہ جیسے ہی مزید کوئی جوبز آئیں گی یا اسی نیوی کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹ ملے گی یا کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ نے کو چاہئے بس چینل پر نظر رکھیں انشاءاللہ سب سے پہلے میں دے دیتا ہوں تو آج اس ویڈیو میں اپلائی کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں دوستو یہاں پر آپ کو اشتہار مشتہار سب چیز مل جائے گی لیکن ہمارا کام ہے آن لائن ریجیسٹریشن تو اس کے لئے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے جیسے ہی میں اس سکرین پر کلک کرتا ہوں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو آن لائن پرفارم ہے وہ آ چکا ہے اب آپ لوگ جو بھی اسامی پر اپلائی کروگے وہ یہاں پر اپلائی ہو جائے گا اب آپ لوگ کو میں اپلائی کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں یہاں پر ویڈیو گوھر سے دیکھنی ہے تو دوستو اب آپ لوگ کو پاکستان نیوی پر آن لائن ریجیسٹریشن کرنے کا طریقہ یہاں پر سمجھا رہا ہوں گوھر سے دیکھنی ہے ویڈیو دوستو الیجیبیلٹی کریٹیریہ جس جگہ پر میں اپلائی کر رہا ہوں وہ ہے لڈی سی یہاں پر میٹرک پاس امید وار اپلائی کر سکتے ہیں یہ سارا کریٹیریہ دیا گیا ہے اگر آپ اس پر پورے اترتے ہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں تو درستہ الڈی این ایچ کیو یعنی کہ نیوال ہیڈکوارٹر میں میں اپلائی کر رہا ہوں سویلین کینڈیڈیٹ ایز اے تو میٹرک کے میں نمبر سب سے پہلے دیں گا سب سے پہلے حاصل کردہ نمبر ہے میرے نو سو گیانہ سو ٹوٹل نمبر ہیں یہاں پر میں اس بورڈ کا نام لکھوں گا جہاں سے میں نے میٹرک کلیئر کی ہے اس کے بعد یہاں پر میں کینڈیڈیٹ کا نام لکھ رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں اس کا میں نے یہاں پر نام لکھا ہے بڑے ای بی سی میں اس کا سین ای سی میں نے یہاں پر دیا ہے آپ لوگ دے چکتے ہیں سین ای سی دینے کے بعد اس کے والد کا نام میں نے یہاں پر لکھا ہے دوستو فادر کا سین ای سی پھر میں نے دیا ہے فادر کا سین ای سی دینے کے بعد کیونکہ یہاں پر صرف میل کینڈیٹ اپلائی کر ستے ہیں تو میل پر ہی میں نے کلک کیا ہے دوستو یہاں پر ایڈیٹ اپ بارت میں نے ایڈیٹ اپ بارت دیئے تو یہاں پر آپ لوگ دے ستے ہیں کہ یہ قد یعنی کہ ہائیڈ کریٹیریا یہ ہائیڈ کریٹیریا فائیو پوائنٹ ایٹ تو پانچ فٹ آٹھ انچز کا کریٹیریا ہے تو مارشل سٹیٹس میں نے سنگل ٹک کیا اور یہاں پر دے ستے ہیں ریلیجن آپ لوگ اپنے حساب سے یہاں پر سلیکٹ کرو گے باقی اسلام مسلم ہو تو یہاں پر سلیکٹ کرو باقی غیر مسلم میں سے کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہو جس میں سے ہو آپ لوگ اسلام کو میں نے سلیکٹ کیا یہاں پر اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ اپنا فرقہ سلیکٹ کرو گے اگر فرقہ نہ ہو تو ادھر پر کلک کر سکتے ہو اس کے بعد رورل اور اربن کا کریٹیریا ہے تو رورل اور اربن میں سے کوئی بھی آپ لوگ سلیکٹ کر سکتے ہو یہاں پر مزید دے سکتے ہیں کہ پروینس میں نے پنجاب کو سلیکٹ کیا ہے آپ لوگ اپنے صوبے کو سلیکٹ کرو گے ڈومیس ایل ڈسٹرک میں نے یہاں پر اٹک رکھا ہے یہاں پر کوئی بھی رکھ سکتے ہو تو جو آپ انہوں کا ڈومیس ایل ڈسٹرک کو یاد رکھیں کہ یہ والی جگہ غلط نہیں ہونی چاہیے تھوڑا سا بھی مسئلہ ہو گیا تو بڑا مسئلہ بن جائے گا یہاں پر آپ نے دھیان دینا ہے یہ پوسٹل آئیڈریس ہے ہوم آئیڈریس ویدہ ہیئر کلیرلی تو ریٹن آپ لوگ نے یہاں پر کلیرلی لکھنا ہے اپنا ہوم آئیڈریس یہ جگہ یعنی جو یہ پتہ لکھو گے نا آپ لوگ کی رول نمبر سلیپ کل سلیکٹ ہوگے تو اس کی سلیپ سارا کو جی ڈیٹا نیوی کی طرف سے یہاں پر آئے گا ٹھیک ہے میری بات آپ لوگ کو کلیرلی سمجھ آگی ہوگی امید کافی ہے یہ موبیل نمبر ہے موبیل نمبر آپ لوگ نے کچھ اس صورت میں دینا ہے یہ آلٹرنیٹیو موبیل نمبر آپ لوگ نے یہاں پر آلٹرنیٹیو ٹیلی فون نمبر ہے موبیل نمبر اگر دے تو وہ آپ لوگ کی مرضی ہے لیکن یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ والا نمبر اور یہ والا نمبر سیم نہیں ہونا چاہیے یہاں پر کوشش کریں کہ لینڈ لائن نمبر ہو تو وہ ٹھیک رہے گا جیسے کہ یہ لکھا ہے اگر نہیں ہے تو میری طرح یہاں پر نیل لکھ سکتے ہو جیسے کہ میں نے لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ لوگ نے اپنی ویلیڈ ای میل دینی ہے ای میل آپ لوگ نے بھی دینی ہے جس کا ایکسز آپ لوگ کے پاس ہو اس کے بعد آپ لوگ نے ٹیسٹ سینٹر یہاں پر سیلیک کرنا ہے یاد رکھیں کہ جو آپ لوگ کے گھر کے قریب ٹیسٹ سینٹر ہو وہی آپ لوگ نے یہاں پر سیلیک کرنا ہے جب یہ سارا کچھ کر لوگے تو ایک دعا سارا کیچریہ دیکھ لینا ہے پھر سامیٹ فون پر آپ نے کلک کر دینا ہے دیکھ سکتے ہیں میں نے سامیٹ فون پر کلک کیا ہے تو اوپر میری جو رول نمبر سلپ ہے ابتدائی جو ہے نا وہ جنیٹ ہو گیا ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو کنفارم کر لیں کنفارم کرنے کے بعد جو رول نمبر سلپ ہوگی اس کو آپ ایڈیٹ نہیں کر سکتے ابھی آپ کینسل کر سکتے ہو میں اس کو کر لیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں میں نے کنفرم پر کلک کیا اب میرا پاکستان نیوی پر آن لین ریجسٹریشن کرنے کا جو حساب کتاب ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے